تو دوستو آج ہمارے پاس جیو کا ایف تین سو بیس بھی فون ہے دوستو اور اس میں رنگر کی پرابلم ہے دوستو یہ والے جو جیسے کی کسی کا کول آتا ہے تو وہ ٹون بچتی ہے وہ بھی نہیں بج رہی ہے کوئی اگر میوزک بغیرہ سن رہے ہیں تو وہ بھی سنائی نہیں دے رہا ہے یہ پرابلم جو ہے جب سے کریٹ ہوئی ہے تو کسٹمر نے بتا ہے کہ فون جو ہے ہاتھ سے گرنے کے بعد اس طریقے کی کنڈیسن ہے کہ یہ فون میں بوائس کی پرابلم کریٹ ہو گئی ہے تو دوستو مائک کی پرابلم نہیں ہے مائک سے آواز جاتی ہے اور اس میں نہ تو یہ والا سپیکر بج رہا ہے یعنی کی بات کرتے سمائے پہ یہ ہاں سے بوائس بھی نہیں آ رہی ہے اور دوسری نمبر پہ آپ کا رنگر بھی نہیں بج رہا ہے تو جیسے کی ہم موبائل کو آن کریں گے آن کرنے کے بعد جیسے ہی دیکھی ابھی کوئی انکمنگ کال جو ہے آ رہی ہے لیکن بوائس جو ہے نہیں ملی ہے تو اس طریقے کی دوستو اس میں پرابلم ہے تو کس طریقے سے اس کا سولوشن ہوگا وہ ابھی دیکھیں گے اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کو اندھا تک دیکھتے رہی ہے تو چلیے ابھی ہم چیک کرا دیتے ہیں آپ کو رنگر کی اس پرابلم کو تو پہلے انلوک کر لیتے ہیں انلوک کرنے کے بعد سیٹنگ پہ جائیں گے تو سیٹنگ پہ جانے کے بعد کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیجی کرنا یہاں پہ ہم کو کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد دھونی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم کو اوکے کرنا ہے اور یہاں پہ بولیم پہ کلک کرنا ہے تو بولیم دیکھئے کہ پورا کھلا ہوا ہے سارا اور یہاں نیچے کر کے یہاں اس کی بوائش بڑھا کے دیکھتے ہیں تو دیکھئے کوئی بھی رنگ بچتی ہوئی نہیں سمجھویا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے کس طریقے سے اس کا سالوشن ہوگا سالوشن دوستو بہت ہی اچھے سے کر کے آپ کو دکھائیں گے تو بیڈیو کو انتے تک دیکھتے رہی ہے تو چلیئے ابھی کرتے ہیں بیڈیو کو سٹارٹ اور موبائل کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے لیے تھوڑا سا بیڈیو کو فاسٹ کر دیتے ہیں تو دیکھئے دوستو کہ اس طریقے سے ہمیں موبائل کے پی سی بوڑ کو باہر نکال لیا ہے اور بوڑ کو باہر نکالنے کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا کوئی بائر تو نہیں ٹوٹا ہے سپیکر کا تو دیکھ سکتے ہیں کہ باہر ہمارے دونوں اچھے سے لگے ہوئے ہیں اور موڈل نمبر کی بات کریں تو دیکھ سکتے ہیں موبائل فون ایف تین سو بیس بھی یعنی کہ یہ جیو کا ایف تین سو بیس بھی یہ نئے والا فون ہے دوستو اور اس میں پرابلم جو ہے رنگر کی کریٹ ہے یہ والے تو سب سے پہلے سٹیپ میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تار نہیں تو کہیں سے کھچے ہیں اور تار اگر ہمارے صحیح ہیں لگے ہوئے ہیں تو آپ کو رنگر چیک کرنا ہے رنگر تو خراب نہیں ہے تو چلیے ہم رنگر کو تب ہی چیک کر سکتے ہیں اچھے سے جب ہم ان دونوں بائروں کو نکال لیں گے کیونکہ بیسے بھگر نکالے بھی رنگر چیک ہو جاتا ہے لیکن ہم رنگر کو رنگر سے جو بائر ہیں وہ پہلے نکال لیں گے باہر پھر اس کے بعد چیک کریں گے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں بائروں کو ہم نے باہر نکال لیا ہے اور رنگر کو بھی نکال لیتے ہیں تو یہ ہم نے سپیکر کو باہر نکال لیا ہے اور ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ رنگر ہمارا یہ بلکل اوکے ہے اور اور دوسرے یہاں پہ دوسرا بھی سٹیپ پہ اگر رنگر آپ کا اوکے ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے تو رنگر کو ابھی ہم یہ ہی پر رکھ دیتے ہیں تو ابھی آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ والی پلیٹ کو باہر نکالنا ہے اور اچھے سے کلیننگ کر دینے ہیں کلیننگ کرنے کے بعد آپ کو اب یہاں پہ دیکھنا ہے ایک پھوٹ کو ہم نے گراؤنڈ پہ رکھا ہے اور دوسرے کو یہاں پہ بولٹیج چیک کرنے ہیں یہاں پہ ہم کو بولٹیج مل رہا ہے کہ نہیں جہاں پہ ہم رنگر لگاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں 45435 یہ بولٹیج ہم کو مل رہا ہے جو پرپیکٹ ہے اتنا ہی ملتا ہے دیکھیں جوں کر کے دیکھاتے ہیں اور ملٹی میٹر پہ بھی آپ دیکھتے رہا نا دیکھ سکتے ہیں پہلے پہ پوزیٹیو پہ مل رہا ہے ہم کو 400 454 something reading مل لائی ہے اور دوستو نیگیٹیو پہ آپ کو کوئی reading نہیں مل لائی ہے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی reading ہم کو نیگیٹیو پہ دیکھنے کو نہیں مل لائی ہے positive پہ ہم کو رینگیٹیو دیکھنے کو مل لائی ہے تو دوستو سمپل سا آپ کو ایک جمپر لگانا پڑے گا تب ہی آپ اس پرابلم کا سولوشن کر سکتے ہیں اور اگر جمپر نہیں لگائیں گے تو پرابلم کا سولوشن ہمارے حساب سے نہیں ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کو جمپر کہاں سے کہاں لگانا پڑے گا یہ آپ دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا سولوشن کس طریقے سے ہوگا وہ ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے ابھی ہم یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھیں گے تو کوئی وارٹا ڈیمیج بھی بھیلال میں نہیں لگ رہا ہے بورڈ بالکل ساپ سوت رہا ہے نیا ہے لیکن اس میں پرابلم جو ہے رنگر کی کریٹ ہو گئی ہے یہاں پہ بولٹی جو ہے نہیں مل رہے ہیں تو پوزیٹیو پہ تو مل رہا ہے نیگیٹیو پہ نہیں مل رہا ہے تو سمپلی ہم کو یہاں پہ آپ کو ہم کو جمپر لینا پڑے گا ایک جمپر لینا پڑے گا اور جمپر کہاں پہ لگانا ہے یہ آپ دھیان سے دیکھیں گے ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں کئی اور طریقے سے ہی بھی جمپر لگائے جا سکتے ہیں تو یہ ہم نے جمپر یہاں پہ لگا دیا ہے دیکھئے یہ جمپر ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے یہاں سے کس طریقے سے یہ جمپر جو ہے لگانا ہے ہم کو تو اس کے سائٹ سے اندر سے ہم نے اس کو پرو دیا ہے پرو نے کے بعد اس طریقے سے نکالنے کے بعد ابھی ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کس طریقے سے اس پرو بلم کا سالوسن ہوتا ہے کس طریقے سے جمپر لگائے جاتے ہیں فیلال میں ہم پرو پر سالوسن کر رہے ہیں اس بجے سے دھوڑا سا سامنے لگ رہا ہے کیونکہ جتنا ہی بار ہم کو باہر چاہیے اتنا ہی ہمیں کو رکھنا ہے تو اس بجے سے ہم پہلے سے ہی ناپ رہے ہیں اور آپ کو یہ جو باہر ہے یہاں سے آدھا کٹ کر دینا ہے تو اس کو ہم نے یہاں تک رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم نے جمپر لگایا اور یہاں سے نکال کے سیدھا اندر لے آ کے یہاں پہ چھوڑ دیا ہے اور اس کی ابھی ہم کرتے ہیں سولڈنگ اور سولڈنگ کرنے کے بعد دوستو ابھی ہم ایک بار پھر سے چیک کریں گے ملٹی میٹر سے تو یہاں سے بولٹیج کہاں سے کہاں مل رہا ہے تو پوزیٹیو پہ ہم کو بولٹیج مل رہا ہے تو پوزیٹیو پہ ہم نے رکھ دیا ہے دیکھیں ملٹی میٹر کو ملٹی میٹر کو بیپ کی رینج پہ سیٹ کیا ہے اور ملٹی میٹر کے ایک کروپ کو رکھ دیا ہے ہم نے پوزیٹیو پہ تو دیکھیں پوزیٹیو پہ بولٹیج مل رہا ہے تو پوزیٹیو ہمارا یہاں پہ کنیکٹ ہو رہا ہے ہے کہ نہیں دیکھئے یہاں پہ کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے دیکھئے دونوں سائیڈ ہے یہ کیف سیٹر لگا ہوگا ہے ہے لیکن یہاں پہ یہاں پہ کنیکٹ دونوں سائیڈ ہو رہا ہے تو یہ مان لیجی یہ پوزیٹیو ہو گیا ہمارا اور اس سائیڈ ہو گیا نگیٹیو ہے اس سائیڈ نگیٹیو ہو گیا تو یہاں پہ ہم کو دیکھ کے اور اس سائیڈ والے پہ ہم کو لینا ہے ریڈن تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی ہم کو چار سو چالیس ریڈنگ مل لگی ہے اس والے پہ تو یہاں سے سپلائی یہاں پہ مس ہے اس بجائے سے یہ پروبلم کے لیے ہو رہی ہے تو یہ جمپر جو ہے ہم کو اس والے اس والے کیف سیٹر پہ لگا دیکھا دی رہا ہے یہاں پہ آپ کی پروبلم سوال ہو جائے گی دو ستو چلیئے ابھی ہم لگا کے دیکھا دیتے ہیں آپ کو چیک بھی کرا دیں گے اگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہم نے یہاں سے ایک جمپر اس طریقے سے نکال کے یہاں پہ اور اس والے کمپونینٹ پہ جمپر لگا دیا ہے یہاں پہ اس سائیڈ کا پوجیٹیو ہو گیا یہاں پہ پوجیٹیو مل رہا ہے تو یہ سائیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پہ یہاں کا میس ہو گیا ہے یا دونوں میس ہو گئے ہیں تو آپ پہ ایک جمپر یہاں پہ لگا سکتے ہیں دوسرا جمپر آپ یہاں سے اٹھا کے اس پہ لگا سکتے ہیں تو یہاں سے سپلائی دوستو جاتی ہے اس کی اور یہاں پہ بھی سپلائی نہیں آرہی تو دوستو ڈیپنیٹلی آئی سی سی پروبلم کی ریٹ ہے تو چلی یہاں پہ سپلائی دیکھ لیتے ہیں کہ آنے اسٹارٹ ہوئی ہے کہ نہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سپلائی آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے اور یہاں پہ بھی سپلائی آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے تو چلی بائر لگا لیتے ہیں بائر لگانے کے بعد موبائل کو پیک کرتے ہیں پیک کرنے کے بعد آپ کو ٹیسٹ کرا دیں گے اور پیک کرنے کے لئے تھوڑا سا ویڈیو کو فرسٹ کر دیتے ہیں تو دوستو موبائل پیک ہو گیا ہے اور یہ موبائل تھوڑا کھلنے میں سمائے لگتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ویڈیو کو ہم سپیڈ میں نکال دیتے ہیں کیونکہ سمائے لگے گا تو بیکار میں تو سپیڈ تھوڑا سا ویڈیو کی اور بڑھا دیتے ہیں تو دیکھئے بولنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس فیکر میں سے اب آج ابھی آئی تھی تو چالو ہو گیا ہے تو اس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ پروبلم جو ہے دوستو ہماری بلکل definitely solve ہو چکی ہے پہلے نہیں بولنا تھا لیکن اب بولنے لگا ہے تو ہماری problem کا بھی solution جو ہے بلکل definitely ہو چکا ہے کوئی problem جو ہے نہیں ہے تو دیکھئے ابھی سٹارٹ ہونے میں تھوڑا سا سمائے لگے گا دیکھئے پھر سے بولا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ فون جو ہے چالو ہو چکا ہے چالو ہونے کے بعد ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو چیک کر آ دیتے ہیں جہاں سے ابھی ہم نے چیک کر آیا تھا کہ بوائس کی کیا problem solve ہوئی ہے کہ نہیں تو چلیے ابھی ہم سیٹنگ پہ جاتے ہیں تو سیٹنگ پہ جیسے ہی پہنچیں سیٹنگ پہ پہنچنے کے بعد نیجی کران پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں دھونی کا سیلیکٹ کیا ہے دھونی پہ کلک کریں گے اور بولیم پہ کلک کریں گے ٹون اور الارٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ٹون جیسے کم کریں گے تو بولن لگا ہے تو دوستو بس سے آپ نے دیکھا کہ کہ اس طریقے سے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہیں کہ اس طریقے سے آپ اس کی problem کو solution کر سکتے ہیں اس پیکر کی رینگر کی تو اس طریقے سے آپ جمپ رنگ کر کے اپنے فون کی problem solve کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرتے ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ ہم آپ کے لئے ہمیسے اسی طرح ویڈیو اور اسی طرح ٹاپک لے کے آتے رہتے ہیں تو چلی ملتے ہیں اگلی بڑھو میں اپنے کے لئے نمازکار ملتے ہیں تو چلی ملتے ہیں